ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آزابرد ہے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے سپریم کورٹ نے سنویا مراتہ ریزرویشن رد کرنے کا فیصلہ مراتہ قوم میں بے چینی نوجہالوں کو انصاف دلانے جل تیار کیا جائے گا اللہ عمل مراتہ لیڈران کا اعلان گھاٹی دوا خانے میں رجوع ہونے کی بجاہ انٹرن ڈاکٹرز نے کر دی ہرتال اس ٹائفنڈ میں اضافے کے ساتھ ساتھ انچورنس کور دینے کا بھی کیا مطالبہ کورونا سے متاثرہ مریضوں پر ریمڈی سفر انجیکشن کا استعمال ٹاس فورس کمیٹی کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی کیا جائے ڈاکٹرز کو زلہ کلیکٹر کا مشورہ کورونا کی جاج کے بغیر شہر میں کسی کو بھی نہ دیا جائے داخلہ منسپل ایڈمسٹریٹر کا چیک پوست ملازمین کو حکم اور سلوڑ شہر میں بھوکرزنڈوڑ پر موجود دکانوں میں گزشتہ روز اچانک لگ گئی آگ سلوڑ بلدیا کے ٹینکروں اور شہریان کے تاو ان سے بجائی گئی آگ مگر تب تک چھے دکانیں جل کر ہو گئی خاک تاجروں کا لاکھوں روپیوں کا ہوا نقصان خبریں تفصیل سے مراتہ سماج کو ریزرویشن دیے جانے سے متعلق سپریم کورٹ میں مخدمہ جاری تھا جس کا فیصلہ سناتے ہوئے فازل عدالت نے مراتہ سماج کو ریاستی حکومت کی جانب سے دیے گئے ریزرویشن کو رد کر دیا اس فیصلے سے مراتہ سماج میں شدید بیچینی پائی جا رہی ہے آئیے جانتے ہیں مراتہ سماج کے لیٹران کے تاثرات مانینیہ سپریم کورٹا مرے شروع آہے آتی شے دردہ امیشن آتی شے بہیانک آساشن ماجہ ساٹی و سماجہ ساٹی آہے آج سپریم کورٹا نی سپرشٹ کے لگ که آمی یونانیمس ریتیا مانجھے اکتر ریتیا ہاں نیرنے دیتو ہے مانینیہ مومبائی ہائی کورٹا نی دیلیلا نیرنے وہ مہداز آیوگات چا ریپورٹ یہچیا مجھون آمالا سپسٹ ہوت نائی که مراتہ آرکشن دینہ گردی چا آہے تیاز بروبرینے اندرہ سانین کھٹلے بابت اونا ایک دا ریویو کرنائی چی آمالا گردس واتت نائی یا مولے مراتہ آرکشن آمی رد کرتو ہے آسا سپسٹ مد مانینیہ سپریم کورٹانی آزیا ٹکانی دیلیلا آہے یا دوردہوی نیرنے مولے آراشٹ مده ستگیت آسلیلا مراتہ آرکشن یہ آج تھاملیلا آہے مہداز آیوگات چا ریپورٹ دیکھیل نیائیلانی تھامولیلا آہے یا دوردہوی آہے یا دوردہوی آہے یا دوردہوی آہے پیڑیوار ہونا راہے آنی یہچہ بدل سمارے ایک ہزار پیکشا آدھک پانانچ یہچہ کوپی آہے پورنا فائنڈنگز آلیا نانتر ڈیٹیل آرڈر آلیا نانتر وکیلان سومج چرچہ کرون سماجہ چا وطینے تورنانچا وطینے کائی پاؤول اس لائچ آنی کشا پتت تینے پودھا جائچ یہچہ نیرنے آمی آرڈر آلیا نانتر جیو خرے آرثانے دیش گھراتین سرو ورگارا نیائی دائچہ ترہ جی دون بیر بیتا ہے تیہا بیلالا کینڈر شہستانی ماننی آتا دیلی تریا دیشا مجلیا مراتا سماجہ چا مسلم سماجہ چا پاٹیدار سماجہ چا گزر سماجہ چا جا سماجہ چا آشا سرو سماجہ چا نیائی ملنے چا کامی آتی تینے موان آتا آمی کینڈر شہستان کڑی ماننی لاؤن مراتا آرکشن آرخشن آرخشن سپریم کورڈان آج رد دھروری لے آہے خوب وائٹ آسا نیرنے آہے خوب دردائی آسا نیرنے آہے تر دیکھیل گیلے آنیک ورش پاسون آمی مراتا شیو سماجہ چا سماجہ چا جزاو بریگیٹ چا مدھی مات سامتو مات بریگیٹ بریگیٹ نیرنے آرخشن مہتوچا پرشنہ ہاں ہے کہ رجل سرکارن اسبسی کیوں ہاں اسیبسی آسا پرورگ تیار کلے پکشا او بیسی مدے ساماوش کا کلے ناہی تاج مہتوچا سرگی آیوگا چا او بھال کا سوکار لہ ناہی انتیابت دتینا امبل بجاؤنی کا کلے ناہی ہاں پرشنہ ہے آتا رجل سرکارن توریت گائکوڑ آیوگ سوکار آوا آنی مراتا سماتا چا سرسگٹ او بیسیت ساماوش کروں ٹاکاوہ ہاں ایک میں وہ مرگا ہے دوسرا مرگا نہ ہے مراتا ریزرویشن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے ناراض ہو کر مراتا کرانتی مہتوچا کے کارڈینیٹرز نے آج کرانتی چوک علاقے میں آتمکلیش اندولن شروع کیا تھا جسے ناکام بناتے ہوئے پولیس نے احتجاج کرنے والوں کو حراست میں لے لیا واضح رہے کہ مراتا ریزرویشن سے متعلق سپریم کورٹ میں جاری مخدمے میں آج فاضل عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے مراتا سماج میں شدید بیچینی پھیل گئی ہے مراتا سماج کو ریزرویشن دینے سے متعلق مراتا کرانتی مہتوچا کی جانب سے ریاستی سطح پر تحریک چلائی گئی تھی لہٰذا اس فیصلے سے ناراض ہو کر اس تنظیم کے کارڈینیٹرز نے آج کرانتی چوک علاقے میں آتمکلیش اندولن شروع کیا مگر پولیس نے انہیں حراست میں لے کر اس اندولن کو بھی ختم کروا دیا میڈیکل ایڈوکیشن مکمل ہو جانے کے بعد گھاٹی دوا خانے میں پریکٹس کے لیے رجوع ہونے کی بجائے انٹرن ڈاکٹرز نے آج مختلف مطالبات پر ہر تال کی انٹرن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو گیارہ ہزار روپیے مہانہ اسٹائفنڈ دیا جاتا ہے جو نہایت کم ہے لہٰذا اسے بڑھا کر پچاس ہزار کر دیا جائے اسی طرح ان لوگوں کو پچاس لاکھ روپیوں کا انچورنس کور دیا جائے اس کے علاوہ کوویڈ وارڈ میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز کے کورنٹائن میاد میں بھی اضافہ کیا جائے اس زمن میں مزید معلومات ڈاکٹر رام باگل نے ایم سی این کو دی ڈاکٹرز کے کورنٹائن میاد میں بھی ڈاکٹرز کے کورنٹ interesante ڈاکٹرز کے کورنٹر ڈاکٹرز کے کورنٹ ڈاکٹرزDeети کورونا سے متاثرہ مریضوں پر انڈیکشن ریمڈی سویر کا استعمال ٹاسک فورس کمیٹی کی ہدایت کے مطابق ہی کیا جائے یہ مشورہ زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے اورنگباز زلے کے تمام ڈاکٹرز کو دیا ہے گزش تاروز ڈیویجنل کمیشنرٹ کے سمیتی شعبے میں کئی ڈاکٹرز کی موجودگی میں جائزہ میٹنگ مناخت کی گئی ٹاسک فورس سمیتی کے اس اجلاس میں منسیبل کمیشنر آستی کمار پانڈے ایڈیشنل کمیشنر بابا صاحب بیلدار ایڈیشنل زلہ کلیکٹر ڈاکٹر آرند گوہانے جنرل ایڈنسٹریشن کے ڈیپٹی کمیشنر جگدیش منیار اور دیگر افسران سمیت گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اسپتال کی ڈین ڈاکٹر کارا نے ایڈی کر ڈاکٹر آرند نکال جے ڈاکٹر جیوتی بجاج اور ٹاسک فورس سمیتی وہ شعبے صحت کے مختلف نمائندگان بھی موجود تھے اس موقع پر ریمڈی سویر انڈیکشن کے استعمال سے متعلق وضاحت بھی کی گئی کہ یہ انڈیکشن زندگی کی زمانت نہیں ہے بلکہ صرف کورونا متاثرہ مریضوں کے اسپتال میں رہنے کی مدت کو کم کرتے ہوئے جلد علاج میں موثر ثابت ہوتا ہے اس لیے مریض یا ان کے رشدار اسی انڈیکشن کے لگوانے پر اسرار نہ کریں اور ڈاکٹرز بھی صرف انتہائی ضرورت مند مریضوں کو ہی یہ انڈیکشن لگوائیں بسورت دیگر متابادل طریقے علاج اختیار کریں اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے واضح ہے کہ اس انڈیکشن سے متعلق عمومی طور پر مریضوں اور ان کے رشداروں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ کورونا کا حتمی علاج ہے اس لیے ڈاکٹرز اور ہیلتھ عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سمیتی کی رہنما ہدایت کے مطابق ہی اس کا استعمال کریں اسی طرح ضرورت نہ ہو تو مریض کا سٹی سکین بھی نہ کروائیں اس انڈیکشن کی غیر مجاز خرید و فروخت اور دواؤں کے سٹاک سے متعلق بھی متعلقہ انتظامیہ پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ کام کرے کورونا کے مریضوں کے صحتیاب ہونے کے بڑھتے تناسب کے ساتھ ہی ہیلتھ انتظامیہ کو اور زیادہ سرگرم ہونے کا مشورہ و ہدایت بھی اس اجلاس میں زلہ کلیکٹرز سنیل چوہان نے دی 18 سے 44 سال کی عمروالے شہریان کو کورونا ویکسن دینے کے لیے خصوصی مہم یکم میں سے شروع کی گئی ہے لیکن اس مہم کو مکمل کرنے کے لیے اور انگاباد زلے میں صرف پانچ سینٹرز ہی خائم کیے گئے ہیں لہٰذا منصوبہ بند طریقے سے ٹیکہ اندازی کی مہم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جس کے لیے شہریان کووین ایپ اور آرگے سیتو ایپ پر پہلے اپنا ریجسٹریشن کروالیں یہ اپیل زلہ کلیکٹرز سنیل چوہان نے عوام سے کی ہے نمسکار مین سنیل چوہان جلہ دیکارین جلہ دندہ دیکارین آورنگا باد مین سگلیا ناغریکان لہاں کورتو ہے کہ ایک می پاسون اپن اٹھراتے چھوڑے چھوڑی چھوڑیس یا ویو گوٹا چھو ویکسینیشن کیا لسیک کرنا چھا کارکرم شروع کیا لائے یہاں ساتھی اپن سمپورن جلیا مدے فکت پاچ کندر چھوڑ کے لیلی ہے ملا سگلیا ناغریکان لہا سانگائی چھو ہے کہ یہ جلسیک کرنا ہے پری پلاین لسیک کرنا ہے موسیقی 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 کی جانچ کا نظم کر رکھا ہے گزشتہ روز انہی انٹری پوائنٹس پر گولواری کے چیک پوسٹ پر منسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے وزیٹ دی اور اس دوران یہاں تینات ملازمین کو حکم دیا کہ بغیر جانچ کیے کسی بھی شخص کو شہر میں داخلہ نہ دیا جائے تاکہ اندرو نے شہر کورونا کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے حکومت و انتظامیہ کی کوششوں اور عوام کے تعاون کی بدولت ہی شہر و اطراف میں کورونا کے اثرات کم ہونے لگے ہیں لیکن خطرہ ابھی مکمل طور سے ٹلا نہیں ہے لہٰذا آئندہ بھی شہریان اسی طرح کا تعاون انتظامیہ کو دیں یہ اپیل پولیس کمیشنر ڈاکٹر نکھیل گپتا نے کی ہے دیکھیں ہم لوگ سب جیسے جانتے ہیں کہ مارچ کے مہینے سے واپس کورونا کے کیسز میں بڑھنا شروع ہوا تھا اور اپنے شہر میں ہی بارہ سو تیرہ سو کے قریب کیسز پہنچ گئے تھے اور بڑے لوگوں کو دکتیں اس میں آنے لگی تھی اس کے بعد جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائنز جاری کیے ہیں اس کے مطابق ہم نے شہر میں لوگ ڈاؤن انپلیمنٹ کیا ہے اب تک بہت بہترین طریقے سے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر بھی ناکابندی کے دوران ایسا دھیان میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بہانے باجی بنا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو سبی کو پھر سے یہی اپیل ہے کہ اس بار کورونا کا یہ جو سیکنڈ ویو چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب ضرورت ہو تب ہی گھر سے باہر نکلے اور گورنمنٹ کے جو بھی گائیڈ لائنز ہیں ہم اس گورنمنٹ کے گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہی کوئی بھی فیسٹیول ہے یہ تیوار ہے اس کو ہم منائیں گے دیکھیں اب نشیدی فرق پڑا ہے ایک طرف ڈاکٹر نرسیس یہ اپنا کام کر رہے ہیں پرشاسن اپنا کام کر رہا ہے اور جو ہم لوگوں نے ناکابندی کے پوائنٹ لگائے ہیں وہاں پر ہم لوگ چوبیس گھنٹا لیٹرلی چوبیس گھنٹا ہم لوگ تینات ہیں اور جو بینا وجہ لوگ بھوم رہے ہیں ان کو ڈیٹرنٹ کی طور پر چاہے وہ کاروائی ہو یا پائن ہو یہ ڈیٹرنٹ کے طور پر ہمارے ناکابندی پوائنٹ کام کر رہے ہیں اور جو سارے جو کیسز کم ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر پرشاسن پولیس ان سب کا ایک اس میں ملا جولہ سہیوک سے اور ناغریکوں کے سہیوک سے یہ ہوا ایسا میں مانتا ہوں بھوکردن روڈ پر موجود دکانوں میں اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے وہاں کی چھے دکانوں کو جلا کر خاک کر ڈالا جس میں تاجروں کا لاکھوں روپیوں کا مالی نقصان ہوا ہے گزشتہ روز دوپہر کے وقت سلوڑ شہر میں واقع بھوکردن روڈ کی دکانوں میں اچانک آگ لگ گئی اور اس آگ نے جلد ہی بھیانک روک اختیار کرتے ہوئے چھے دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ کے نرگے میں آئی دکانوں میں ساجد آٹو پارٹس گجرا ٹریڈنگ کمپنی مہاراشہ مشنری ایشور آٹو پارٹس سمیت ایک فرنیچر کی دکان بھی شامل ہیں اس آگزنی میں متعلقہ دکان مالکان کا لاکھوں روپیوں کا مالی نقصان ہو گیا جبکہ اینی شہدین کے گمان و خیاس کے مطابق مجموعی طور پر ایک کروڑ روپیوں کے لگ بھگ مالی نقصان ہوا ہوگا آگ کیسے لگی یہ بات تو سمجھ میں نہ آسکی لیکن کچھ بیوپاریوں اور ساکنہ نے شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی وجہ بتلایا ہے اس بھیانک آگ پر خوابو پانے کے لیے شہر کے ہر تپے اور ہر علاقے کے نوجوان بڑی تیزی سے جائے حادثے کی جانب لپکے اور اپنی مثالی کوششوں اور حمد سے آگ پر خوابو پانے کی کوشش کی درنی اثنہ اور انگاباد سے بھی فائر برگیڈ عملے کو طلب کیا گیا تھا لیکن تب تک سلوڑ بلدیا کے ٹینکروں کے ذریعے بلدی ملازمین اور شہر کے نوجوان آگ بجھانے میں کامیاب ہو چکے تھے واضح رہے کہ ان دنوں جاری کرونا بریک دی چین کے تحت پہلے ہی دکانے بند ہیں اور تاجر وہ کاروباریوں کا ہماشی نقصان ہو رہا ہے اور اب اس آگ نے تو متعلقہ دکان مالکان کی کمر ہی توڑ دی ہے اس واردات کا شہر پولیس نے اندراج کر لیا ہے موقع پر پولیس کے افسران و ملازمین بھی موجود تھے موقع پولیس کے افسران و ملازمین بھی موجود تھے ہی توڑے پولیس نے سویدol و ملازمین بھی کچھ ، ٹیدلے جاری کرتے ہیں موسیقی 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 موقع کا معینہ کیا اور یہاں مارکنگ کرنے سے متعلق ہدایت بھی دی تھی جس کے بعد یہاں مارکنگ کی جا چکی ہے اور غیر خانونی وہ ناجائز خبزجات سے متعلق ساکنان کو انتباہ دیے جا چکے ہیں کہ وہ از خود اپنے غیر خانونی خبزجات و تعمیرات ہٹا لیں تاکہ ڈی پی روڈ کا کام جلد از جلد مکمل کیا جا سکے اس تعلق سے کاروائی کے احکام بھی منسپل کمیشنر نے دیے ہیں اسی طرح خدیم منڈا جافر گیٹ سے متعلق بھی آگ کیا گیا ہے کہ اسمارٹ سٹی ڈیولیپمنٹ کے تحت تاریخی دروازوں کی تزین اور آرائش و مرمت کے کام جاری ہیں جس کے تحت جافر گیٹ میل کارنر کا بارہ پولا گیٹ اور شاہگن چمند کی تاریخی گھڑی کی درستی و آرائش کے کاموں میں رکاوٹیں بننے والے غیر خانونی خبزجات ہٹا دینے کی نوٹیسز بھی دی گئی ہیں نارے گاؤں سے گزر رہی سکنہ ندی کے خطےوں میں بھی غیر خانونی خبزجاری ہیں ان علاقوں کا بھی جائزہ لیا گیا تو تو پتا چلا کہ یہاں ندی کے خطے میں کموبیش بیس بائی پچاس کے تین شیڈ تیار کیے گئے ہیں ان شیڈ مالکان کو بھی سخت تاقید دی گئی ہے کہ وہ فوراں اپنے شیڈ ہٹا لیں گزشتہ روز ریلوے سٹیشن اور چکل تھانہ ہوای اڈے پر آنے والے مسافروں کا آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا گیا اسی طرح شہر کے انٹری پوائنٹس پر شہر آنے والوں کا اینٹی جن ٹیسٹ کیا گیا اور ان تمام میں جملہ اکتیس افراد کرونا سے متاثر پائے گئے ریلوے سٹیشن پر چار میں کو ترہتر اور ہوای اڈہ چکل تھانہ پر اکتیس مسافروں کے آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ کیے گئے تھے جبکہ تین میں کو کیے گئے ٹیسٹ کی ریپورٹ حاصل ہوئی جس میں اسٹیشن کے چھے اور تیرانگاہ کے دو مسافرین کی ریپورٹیں کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہیں اسی طرح شہر کے چھے انٹری پوائنٹس میں سے چکل تھانہ علاقے میں لگائے گئے انٹری پوائنٹ پر دو سو ایک افراد کے انٹی جن ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں چھے کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ہر سول ٹی پوائنٹ پر کیے گئے ایک سو بیاسی انٹی جن ٹیسٹ میں سے گیارہ کانچنواری انٹری پوائنٹ کے ایک سو نوود میں سے ایک جھالٹا پھاٹا میں ایک سو پانچ ٹیسٹ میں سے دو پوزیٹیو احمد دگر ناکے پر تین سو پچیس افراد کے انٹی جن ٹیسٹ میں سے دو افراد پوزیٹیو اور دولتاوہ ٹی پوائنٹ کے انٹری پوائنٹ پر ہوئی ایک سو انساٹھ افراد کی جانچ میں ایک پوزیٹیو اس طرح انٹری پوائنٹس پر ہوئی کورونا جانچ میں مجموعی طور پر تیویس افراد کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں کھیتوں تک پہنچ کر کسانوں کو امداد پہنچا رہے ہیں کورونا کے پریشان کن حالات اور لاگ ڈاؤن و کاروبار بندی میں پریشان حال اور فاخہ کشی کے خریب پہنچ چکے عوام کے لیے سلور سوئے گاؤں حلقوں میں شیوسینا کی جانب سے بڑے پیمانے پر کرانا و دیگر اشیاء ضروری کے امدادی کٹس گھر گھر پہنچانے کی ہدایت ریاستی حکومت میں مملکتی وزیر محصولات اور شیوسینا رہنمہ عبدالستار نے دی تھی جس کے تحت ان کٹوں کی تقسیم کی شروعات ہو چکی ہے گزشتہ پیر کو تعلقے کے مضافہ شیونہ کے علاقے میں شیوسینا کے نائب زلہ صدر کشور اگروال پنچائے سمیتی ممبر شیخ سلیم نائب سرپنچ گنیش سپکار حاجی محمد حنیف راجونیا دیشمک شیخ ببلو صدھا کرکارے سشیل گوساوی اور دیگر کی موجودگی میں ضرورت مندوں کو ان کے کھیتوں کے بندھارے تک پہنچ کر کٹ تقسیم کیے گئے غرض مند اور مستحق افراد میں کوئی ایک فرد بھی کٹ کے حصول سے باقی نہ رہنے پائے اس طرح کی ہدایت عبدالستار نے دے رکھی ہے اور چالیس ہزار کٹ کی تقسیم کا ٹارگٹ مخرر کیا ہے یہ تقسیم ساٹھ فیصد گاؤں میں ہو چکی ہے اب باقی ماندہ ضرورت مند خاندانوں تک بھی جلد ہی پہنچا دیے جائیں گے اس طرح کا اظہار عظم یہاں کے شیوسینی کو وہ پارٹی اہدداران نے کیا ہے ریاستی وزیر مملکت براہ محصول عبدالستار جس طرح سے تعلقہ سلور سوئے گاؤں کے مضافات میں ضرورت مندوں میں امداد پہنچا رہے ہیں اسی طرح سے وہ تعلقہ اورنگاباد اور زلہ اورنگاباد کے دیگر تعلقوں میں بھی اس طرح کی امداد پہنچائے یہ مطالبہ ضرورت مند افراد کی جانب سے زور پکڑتا جا رہا ہے آئندہ سولہ میں سے ہیلمیٹ کا استعمال نہ کرنے وارے ٹھوویلر سواروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ اعلان شہر ٹرافک پولس کی جانب سے کیا گیا ہے کرونا سے تحفظ اور اسمت سے شہریان کے بچاؤں کے لیے پولس بھی نت نئے طریقے اپناتے دکھائی دے رہی ہے پانچ سال پہلے اس وقت کے شہر کے پولس کمیشنر امیتش کمار نے حادثات سے زندگی کے تحفظ کے لیے دو پہیا سواروں کے لیے ہیلمیٹ کا استعمال لازمی خرار دیا تھا اور اس وقت امیتش کمار نے ہیلمیٹ سے متعلق عوامی ویداری کا بھی احتمام کروایا تھا اور ان کے خدمات کے دورانیے میں شہریان بھی ہیلمیٹ استعمال کرنے لگے تھے لیکن امیتش کمار کے تبادلے کے بعد ہی سے افسران نے ہیلمیٹ کے استعمال کی سختی پر دھیان دینا بند کر دیا لیکن اب کورونا کی جان لیوہ وبا جس میں عام شہریان کے لیے بھی ماسک لازمی ہے اور بنا ماسک گھمنے والوں پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں ایسے میں اب دوبارہ ٹوویلر سواروں کے لیے پولیس ہیلمیٹ کے استعمال کی پابندی کے لیے سختی برتنے پر آمادہ دکھائی دے رہی ہے اس زمن میں گزشتہ روز اسسسٹنٹ پولیس کمیشنر ٹرافک کی جانب سے ایک سرکولر سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس کے مطابق پانچ میں سے ٹووویلر سواروں کو ہیلمیٹ پہننا لازمی خرار دیا گیا تھا جس کی وجہ سے شہریان میں بیچینی پائی جا رہی تھی لہٰذا پولیس کمیشنر کی جانب سے ایک اور میسیج وائرل کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ ہیلمیٹ چیکنگ کی کاروائی یا ہیلمیٹ کی سختی سولہ میں سے شروع کی جائے گی لاکھ چیخ و پکار کے بوجود انجیکشن ریمڈی سویر کی کالا بازاری شہر میں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے پیتیس ہزار روپیوں میں ایک انجیکشن فروفت کرنے والے دو ملزمین کو کرائیم برانچ پولیس نے گرفتار کر لیا جن کے خبزے سے چھے ریمڈی سویر انجیکشن برامت کیے گئے ہیں گزشتہ روز کرائیم برانچ دستے کو اطلاع ملی تھی کہ پنلک نگر علاقے کے گوکل سویر کے سامنے دو افراد انجیکشن ریمڈی سویر کی کالا بازاری کرتے ہوئے ایک انجیکشن پیتیس ہزار روپیے میں فروغ کر رہے ہیں اس اطلاع پر کرائیم برانچ کے ڈپٹی پولیس انسپیکٹر شندے اور ان کی ٹیم نے مذکورا گوکل سویر ایز پی آئی بینک کے بازو سے گھات لگا کر دو ملزمین سندیپ اپا صاحب گولی اور گوپال ہرالال گانگوے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ان کی تحویل سے دو ریمڈی سویر بھی برامت کیے پوشتاج پر انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے پربھنی کے شیل کے نامی شخص سے یہ انجیکشن خریدے ہیں ان کے پاس سے مزید چار ریمڈی سویر دو موبائل ہینڈ سیٹ اور اس خرید و فروغ میں استعمال کی جا رہی دو موٹر سائیکلیں اس طرح جملہ ایک لاکھ ستہ سی ہزار تین سو پچاس روپیہ مالیت کا سامان ضبط کیا گیا ہے خبریں ختم گنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے سپریم کورٹ نے سنویا مراتھا ریزرویشن رد کرنے کا فیصلہ مراتھا قوم میں بے چینی نوجوانوں کو انصاف دلانے جل تیار کیا جائے گا اللہ عمل مراتھا لیڈران کا اعلان گھاٹی دوا خانے میں رجوع ہونے کی بجاہ انٹرن ڈاکٹرس نے کر دی ہرتال اس ٹائفنڈ میں اضافے کے ساتھ ساتھ انچورنس کور دینے کا بھی کیا مطالبہ کورونا سے متاثرہ مریضوں پر ریمڈی سویر انجیکشن کا استعمال ٹاس فورس کمیٹی کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی کیا جائے ڈاکٹرس کو زلہ کلیکٹر کا مشورہ کورونا کی جانچ کے بغیر شہر میں کسی کو بھی نہ دیا جائے داخلہ منسپل ایڈمسٹریٹر کا چیک پوسٹ ملازمین کو حکم اور سلوڑ شہر میں بھوکردن روٹ پر موجود دکانوں میں گزشتہ روز اچانک لگ گئی آگ سلوڑ بلدیا کے ٹینکروں اور شہریان کے تاو ان سے بجائی گئی آگ مگر تب تک چھے دکانیں جل کر ہو گئی خاک تاجروں کا لاکھوں روپیوں کا ہوا نقصان اسی کے ساتھ ام سین اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی